ہم بات کرنے والے ہیں دکشن بھارت کی ندیوں کے بارے میں اوپر ہم بات کر چکے ہیں ابھی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں کہ باقی جتنی بھی ٹریبیٹریز ہیں جو ایمپورٹن ندیاں ہیں ان کے علاوہ جتنی ندیاں نیچے بچی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے بھی دو تین ایمپورٹن کوششن بنتے ہیں میں آپ لوگوں کو سارے ہی بتانے والا ہوں اس میں دکشن بھارت کی ندیاں اگر ہم دکشن بھارت کی ندیوں کے بارے میں بات کریں تو انہیں دو بھاگوں میں باتا گیا ہے تو پہلا کون سا ہے پہلا ہے جو ندیاں بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہیں اب آپ انڈیا کی ایسے بات کریں گے تو انڈیا اس طرح سے ہے ایسے تھوڑا سا ٹیک سے بنا لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں آپ لوگوں کا بنگال کی کھاڑی ہو گیا اور یہ عرب شاگر ہو گیا تو جو دکشن بھارت کی ندیاں ہیں کچھ آپ لوگوں کی کہاں گرتی ہیں آپ کی بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہیں باقی کچھ ندیاں ہیں جو کہ عرب شاگر میں گرتی ہیں تو بس یہی سے کوششن آپ لوگوں کے بنیں گے کہ جیسے کوئی ندی دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ کونسی جگہ پر لازٹ ہوتی ہے یا کہاں پر گرتی ہے تو دکشن بھارت کی بنگال کی کھاڑی میں گرنے والی ندیاں کون کونسی ہیں تو پہلی آپ لوگوں کی ندی ہے ہگلی ہگلی ندی کا ویسے ندیوں کے نام آپ لوگ کافی بار سن چکے ہیں تو یہ پشم بنگال میں ہے یہ گنگا ندی سے نکلتی ہے اور کلکتہ جو ہے وہ ہگلی ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے تو یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ دکشن بھارت کی جو بنگال کے کھاڑی میں گنی والی ندیاں ہیں ہگلی ندی دامو در ندی تو لسٹ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو دامو در ندی کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹا ناکپور پتھار سے یہ نکلتی ہے اس کا جو ادھگم کیندر ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے جھارکھن کے چندوہ جلے سے نکلتی ہے اگر ہم اگزیکٹ پلیس کی بات کریں اس کی تو جھارکھن کے چندوہ جلے سے یہ نکلتی ہے پشم بنگال میں پرویس کر کے ہگلی ندی سے مل جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے دامو در ندی جو ہے وہ کہاں مل رہی ہے آپ لوگوں کی ہگلی ندی میں مل رہی ہے اور لہاست میں بنگال کی کھاڑے میں گر جاتی ہے اس ندی کو بنگال کا شوک بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بیہار کا شوک کس ندی کو کہتے ہیں جلدی سے آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھئے اس کو نیکس چلتے ہیں سوڑن ریکھا ندی سوڑن ریکھا ندی جو ہے وہ جھارکھن کی رازدھانی راجی کے پاس سے نکلتی ہے اور یہ تین راجیوں میں بہتی ہے جھارکھن پشمگال اور اڑیشا سوڑن ریکھا ندی اور یہ لہاست میں اڑیشا سے نکل کر بنگال کی کھاڑی میں چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ لوگوں کی ویترنی ندی ویترنی ندی جو ہے وہ آپ لوگوں کی اڑیشا سے نکلتی ہے اور اڑیشا سے نکل کے سیدھے یہ بنگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے اگر اڑیشا یا اڑیشا کے نکٹ سے جو بھی ندیاں نکلتی ہیں اور ڈیریکٹلی کہاں جائیں گی بنگال کی کھاڑی میں جائیں گی اڑیشا کے کیوجھر پتھار سے یہ نکلتی ہے تو کیوجھر پتھار کہاں پہ آپ لوگوں کا اڑیشا میں ہے اس طرح سے بھی آپ لوگوں کو چیزوں کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہے آپ لوگوں کی برامنی ندی جھارکھن سے آنے والی شنک اور دکشنی کوئل ندی جب ملتی ہے تو اسے برامنی ندی کہتے ہیں تو کئی بار یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو برامنی ندی ہیں کن دو ندیوں سے مل کر بنتی ہے تو یہ ہے آپ لوگوں کو شنک اور دکشنی کوئل ندی اڑیشا کے راؤڑ کیلہ میں یہ ملتی ہے شنک ندی یہ جھارکھن میں گملا سے نکلتی ہے اور دکشنی جو کوئل ندی ہے یہ جھارکھن میں راچی کے پاس سے نکلتی ہے آخر میں ویترنی ندی کے پاس ہی بنگال کی گھاڑی میں چلی جاتی ہے مہا ندی چھتیس گڑ کے سیہاوہ جلے سے نکلتی ہے اڑیشا میں پرویس کرتی ہے اور ایک ڈیلٹا کا نرمان کرتی ہے اور پھر بنگال کی کھاڑے میں چلی جاتی ہے کٹک شہر کے پاس یہ ڈیلٹا بناتی ہے ہیرہ کن باند اسی ندی کے اوپر بنا ہوا ہے جو کہ ہم باند والی ویڈیو جو ہے کل پڑ چکے ہیں تو اس کے لئے جو شورٹکٹ تھا وہ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے وہ شورٹکٹ بھی آپ لوگوں کو لکھنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے جو مہا ندی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو فارمولا بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے سہایق ندیاں کون کون سے شیونات ہنسدے منڈ اور جونک لیکن یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی جورت نہیں ہے اتنا انڈیپس نہیں پوچھا جاتا ہے گوداوری ندی مہاراشتر کے ناسک جلے کے ترمبکیشور کے نکٹ سے نکلتی ہے تو یہ آپ لوگوں کا جو گوداوری ندی ہے یہ کہاں سے مہاراشتر سے ہے اور ناسک جلے میں ترمبکیشور سے نکلتی ہے یہ دکشن بھارت کے سب سے لمبی ندی ہے اس لئے آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے اب اسے آپ لوگ کس طرح سے یاد رکھیں گے آپ یہ کریں گے کہ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں گود میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے بہت بڑی کیا ہے کسی کی بہت بڑی ٹانگیں ہیں تو اس طرح سے ہم اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت بڑی کیا ہے اس کی گود ہے تو کافی سارے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ تو آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ گوداوری ندی سب سے لمبی ندی ہے تو ہوپفولی کہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ گوداوری ندی دکشن بھارت کی سب سے لمبی ندی بھی ہے مہاراشتر میں تیلنگانہ سے چھتیس گھڑ سے انتدائی ہے آندر پردیش میں پروش کرتی ہے اور اس میں ایک پلیس ہے راج مدری راج مدری کے پاس ڈیلٹا بناتے ہیں اور اسے دکشن کی گنگا یا ورد گنگا بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ورد گنگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح سے یاد رکھ لیجئے اس کو گوداوری ندی کو کہ یہ بہت بوڑھی ہے اور اس کی جو گود ہے وہ بہت بڑی ہے اس میں بہت سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو بوڑھی ٹھیک ہے بوڑھی کو کیا بولیں گے شد ہندی میں بولیں گے تو ورد بولتے ہیں تو ورد گنگا بھی اسے کہا جاتا ہے اسے دکشن کی گنگا بھی کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رہ جائیں گے گوداوری ندی کی جو سہائک ندیاں ہیں وہ پوڑھنا پرانہیتہ پرہنیتہ ندی یا پین گنگا وردہ وین گنگا تو پین وین آپ لوگوں کو یاد رہے گا اندرہ وطی اور مجیرہ اور پکھرا یہ سبھی کیا ہیں گوداوری کی سہائک ندیاں ہیں اتنا زیادہ ویسے ڈیپ میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن ایک بار اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو کہیں نے کہیں دماغ میں کلک کرتی ہیں چیزیں کرشنا ندی کرشنا ندی جو ہے وہ مہاراست کے مہابلیشور کے نکٹ پرشمی گھاٹ سے نکلتی ہے تو پرشمی گھاٹ کونسا والا علاقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے جسے نہیں پتا ہے وہ یہ والا کیا ہے آپ لوگوں کا پرشمی گھاٹ والا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے مہاراست سے کرناٹک سے کرناٹک سے تیلنگانہ سے انتدہ یہ آندر پردیش میں پرویش کرتی ہے اور آندر پردیش میں ویجی وارا کے پاس یہ ڈیلٹا بناتی ہے اس کا جو ڈیلٹا بنتا ہے وہ ویجی وارا کے سامنے بنتا ہے آپ کی جو کرشنا ندی کی سہائک ندیاں ہیں ان میں تنگ بھدرا، بھیما، کوئنا، موسا، گھاٹ پربا، مال پربا، دودھ گنگا اور پنچ گنگا بنتی ہے اور جو موسا ندی ہے اس کے کنارے پر کیا ہے آپ لوگوں کی ہیدر آباد بسا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ اگر بیچ میں سے کوئی کوششن پوچھ لیا جاتا ہے تو وہ کوششن کافی ٹپ مانا جاتا ہے اگر ہم بولیں کہ کمپٹیشن کے پاپس سے پینار ندی پینار ندی جو ہے وہ کرناٹک سے آتی ہے آندر پردیش میں بنگال کی کھاڑے میں چلی جاتی ہے اور جو کرناٹک کے کولار جلے سے یہ نکلتی ہے پالر ندی یہ کافی چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلی بار آپ لوگ اسے سن رہے ہوں پالر ندی جو ہے وہ کناٹک سے نکلتی ہے کناٹک سے آندر پردیش میں جا کر انتظار تمیل نادو میں پرویش کرتی ہے نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا کعویری ندی کعویری ندی کناٹک کے کرگ جلے میں برہم گری یا پشپ گری کی پہاڑیوں سے نکلتی ہیں اور کعویری پٹم کے پاس یہ بنگال کی کھاڑی میں مل جاتی ہیں کعویری ندی کی سہایک ندیاں کون کون سی ہیں یہ آپ کی سمسہ ہموتی امرہوتی کابنی بھوانی لکشمر تیرت اور لوگ پاؤنی ہیں تمیل نادو کا جو ترچرہ پلی شہر ہے وہ کعویری ندی کے کنارے بسا ہوا شہر ہے تو جیسے آپ لوگوں کا ہیدر آباد ہے تو ہیدر آباد کس کے کنارے پر بسا ہوا ہے موسہ ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اب اگر آپ لوگ پتہ ہوگا کہ گڑوالی میں جو ہے وہ جو موس بولتے ہیں وہ چوہے کو بولتے ہیں چوہے کو یا ریٹ کو بولتے ہیں تو آپ لوگ دماغ میں بٹھا سکتے ہیں کہ جو بھی چوہے آتے ہیں وہ ہیدر آباد سے آتے ہیں چوہے ٹھیک ہے وہ آتے ہیں کہاں سے ہیدر آباد سے ہمیشہ ہیدر آباد سے تو اگر آپ کو کبھی چوہا دیکھے تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں وینگئی ندی وینگئی ندی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ ندی تمیلناڈو سے نکلتی ہے اور تمیلناڈو میں مدروئی سے یہ نکلتی ہے وینگئی مدروئی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے تامر پانی ندی یہ تمیلناڈو سے نکلتی ہے اور پھر یہ فائنلی مننار کے کھاڑی میں جا کر چلی جاتی ہے اس کے بعد میں بات کریں کہ جو عرب ساگر میں گرنے والی ندیاں ہیں اب ہم نے اس سے پہلے جو بات کی وہ ساری کہاں جا رہی تھی اس طرف کو جا رہی تھی اب ہم بات کریں گے عرب ساگر میں گرنے والی ندیوں کے بارے میں تو دو بھاگوں میں میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں اب دکشن بھارت کی جو عرب ساگر میں گرنے والی ندیاں ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں تو پہلے ندی ہے لونی ندی بہت important ہے راجستان کے اجمیر کے نکٹ عراولی پروت سنکلا سے نکلتی ہے تو جو لونی ندی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے عراولی سے نکلتی ہے آپ لوگوں یاد رکھنا ہے لونی ندی بہت important ہے اسے لون ندی بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو گڑوالی ہے یا کماؤنی ہے اس میں لون نمک کو کہا جاتا ہے تو لون آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے دیکھیں اراولی پر سے یہ نکلتی ہے اسے لون ندی بھی کہا جاتا ہے اور یہ سامبھر جھیل سے ہو کر گجرتی ہے رن آف کچھ میں ولپت ہو جاتی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ کونسی وہ ندی ہے جو اپنے راستے میں ہی کیا ہو جاتی ہے ولپت ہو جاتی ہے تو وہ ندی کونسی ہے آپ لوگوں کی لونی ندی ہے سابرمتی ندی یہ راجستان کے ادھے پور جلے کے میوار کی پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور گجرات کا احمد آباد گاندی نگر شہر سابرمتی ندی کے کنارے پر بسے ہوئے ہیں تو سابرمتی تو کافی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو سابرمتی کے لالتو نے کر دیا کمال کچھ ایسا گاندی جی کے لئے بولا جاتا ہے تو گاندی نگر ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گجرات سے ہی تھے گاندی نگر شہر جو ہے وہ سابرمتی کے کنارے پر بسا ہوا ہے ازیلی یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو آگے چل کر عرب ساغر میں کھمبات کی کھاڑی میں یہ گر جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے ماہی ندی ماہی ندی جو ہے وہ مدی پردیش سے ہی ہے ماہی ندی جو ہے مدی پردیش سے ہے اور ایک وندیہ چل سے نکلتی ہے تو جو ہم نے ابھی ایک شورٹ کٹ بھی یاد کیا تھا اے وی اے پی یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ جو بیچ میں پہاڑیاں ہیں آپ لوگوں کی ایج سون ایز پاسیبل ایج سون ایز جو پورا فارمولا ہے اسی کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو کلیئر یہ کر دوں گا کہ کون سا پورا جو ٹوٹل فارمولا ہے آپ لوگوں پہاڑیوں والا ویسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں اس کے ساتھ میں زیادہ کلیئر ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو جو ایمپورننٹ چیزیں ہیں وہ یاد رکھنی ہے کہ وندیہ چل پروت سے نکلتی ہیں جیسے اوپر تھی ہو اراولی سے نکلتی ہیں اب جو ہے وندیہ چل سے کون سی نکلتی آپ لوگوں کی ماہی ندی نکلتی ہیں اس میں جو سب سے مورڈنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ندی ہے ماہی ندی یہ کیا کرتی ہے کرک ریکھا کو دو بار کرتی ہے اب اس کو کس طرح سے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ ماہی ماہی کسے کہا جاتا ہے یہ مہندر سنگھ دھونی کو دھونی کو کیا کہا جاتا ہے ماہی بھی کئی لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ کرک ریکھا تھی وہ یہاں سے کیا کر رہے تھے کرکٹ کھیل رہے تھے ماہی اب انہوں نے یہاں سے ایک شوٹ مارا جو بال گئی تو اس لائن کو اس نے دو بار کروس کیا ایک تو یہاں پر ایک تو یہاں پر ٹھیک ہے تو کر کر ریکھا مان لیجی آپ لوگے یہ کیا ہے آپ لوگوں کی کر کر ریکھا ہے تو ماہی نے کیا کیا دو جگہ سے اس کو کٹا تو یاد رہے گا آپ لوگوں کی کر کر ریکھا تو کہیں کہیں association آپ کر سکتے ہو نرمدہ ندی کافی بار سننے کو ملتی ہے یہ پرائی دی پی بھارت کے سب سے لمبی ندی ہے جو عرب ساغر میں ملتی ہے اگر ہم پرائی دی پی بھارت کی بات کرے تو سب سے لمبی ندی کونسی ہے نرمدہ ندی ہے اب میں آپ لوگوں پوچھ رہا ہوں جو دکشن بھارت کے سب سے لمبی ندی تھی جسے ورد گنگا بھی کہا جاتا وہ کونسی ہے دماغ میں کلک کر گیا ہوگا پرائی دی پی بھارت میں لمبائی کے معاملے میں تیسرے اسطحان پر آتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوزن ہوگا یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ پرائی دی پی بھارت کی سب سے لمبی ندی جو عرب ساغر میں گرتی ہے عرب ساغر میں گرنے والی ندیوں میں سب سے لمبی ندی کونسی آپ لوگوں کی نرمدہ ندی ہے لیکن اگر ہم پرائی دی پی بھارت کی اگر ٹوٹل ندیوں کی بارے میں بات کرے تو یہ تیسری اسطحان پر آتی ہے نرمدہ ندی مدھے پردیش میں امر کنٹک چوٹی سے نکلتی ہے تو نرمدہ امر نرمدہ آپ اس طرح سے آپ لوگ یاد رکھئے کہ نرمدہ جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کی امر ہے امر کنٹک سے دو ندیا نرمدہ ایوم سون نرمدہ ایوم سون نکلتی ہیں تو امر کنٹک سے دو ندیا نکلتی ہیں پہلی نرمدہ اور دوسری کون سے نکلتی ہے سون نرمدہ ایوم سون ندیا ایسی ندیا ہیں جو کہ ایک ہی استان سے نکلنے والی دو ندیا جو وپرید دشا میں بہتی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ جو امر کنٹک ہے اسی سے کیا ہو رہی ہے نرمدہ اور سون نکلتی ہیں ایک ہی جگہ سے نکلتی ایک ادھر کو نکل رہی ہیں ایک ادھر کو نکل رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کی کیا ہو گئی نرمدہ اور یہ کون سی ہو گئی آپ لوگوں کے سون تو آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے نرمدہ ندی جو ہے وہ سب سے زیادہ مدھے پردیش میں بہتی ہے اور بھرنس گھاٹی سے ہو کر بہتی ہے تو بھرنس گھاٹی کو اگر ہم بولے تو فالٹ کہا جاتا ہے مدی پردیش میں مہاراست سے انتدہ گجرات میں پرویش کرتی ہے اب بھڑھوج کے پاس عرب ساغر میں گر جاتی ہے مدی پردیش کا جبلپور اسی ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے تو جو ہے نرمدہ ندی کیا ہے جبلپور کے جبلپور جو ہے وہ آپ لوگوں کی ندی نرمدہ کے پاس ہی ہے کنارے پر دھوا دھار جبلپور میں بنتا ہے تو دھوا دھار جبردست آپ اس طرح سے کر لیجئے اس کو جبردست نرمدہ بس آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں گے تو یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو تاپتی ندی تاپتی ندی جو ہے وہ مہادی پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور بیتول جو پٹھار کا یہ چھیتر ہوتا ہے مدی پردیش میں مہاراست سے انتدہ یہ گجرات میں چلی جاتی ہے سورت شہر تاپتی ندی کے کنارے میں بسا ہوا ہے تو سورت کیا ہے آپ لوگوں کا تاپتی تاپ تاپ میز گرم ہو جانا آپ لوگ اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت کیا ہے گرم ہو گیا اس لئے اس کی سورت کیا ہو گئی بلکل تپ گئی سورت ٹھیک ہے بلکل تپ گئی تو اس لئے وہ کیا ہو گیا اس طرح سے گسے میں تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں مانڈوی ندی مانڈوی ندی کناٹک سے آتی ہے اور گوہ میں آ کر عرب ساگر میں چلی جاتی ہے گوہ کی رازدھانی پنجی جو ہے وہ آپ لوگوں کا مانڈوی ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے جواری ندی گوہ سے نکلتی ہے اور گوہ میں ہی عرب ساگر میں چلی جاتی ہے شراؤتی ندی کناٹک سے نکلتی ہے کناٹک میں ہی عرب ساگر میں چلی جاتی ہے اور شراوتی ندی اس لئے important ہے کیونکہ جوگ پرپات اسی ندی پر بنتا ہے آپ لوگوں کا تو شراوتی کا جوگ اور مہاتمہ گاندھی یا گر سوپا جل پرپات نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے تو جوگ پرپات کا نام مہاتمہ گاندھی یا گر سوپا جل پرپات بھی ہے گنگا ویلی ندی گنگا ویلی ندی جو ہے وہ کناٹک سے نکلتی ہے پیریار ندی کیرل سے نکل کر کیرل میں ہی عرب ساغر میں گر جاتی ہے بھرت پوجا ندی یہ تمیل نادو سے آ کر کیرل میں عرب ساغر میں گر جاتی ہے بہت important نہیں ہے تو یہ ساری کچھ جو دکشن بھارت کے ندیہ تھی جو آپ لوگوں کی دکشن بھارت کی کہیں یا پرائی دی پیہ ندیہ تھی تو دونوں پارٹ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کون سی کہاں پر ہے اور اس سے important جو fact ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو پھر سے practice کریں گے speed reading کریں گے بار بار اسے practice کریں گے تو definitely آپ کو سارے چیزیں یاد ہو جائیں گی تو ملتے ہیں اکلے topic میں